پیغمبر نے قبلہ معین کر دیا یہ پیغمبر کا فعلی معجزہ ہے جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا یہ ہمارا پیغمبر یہ پیغمبر جب کہے میں نبی ہوں اور یہ بتایا کہ خدا وہ ہے جو سانع جس کا تمہارا عاقل کلمہ پڑھتی ہے وہ سانع عالم ہے وہ سانع قادر ہے وہ سانع ہائی ہے تو یہ پیغمبر اپنے معجزات سے بتاتا ہے کہ وہ عالم ہے علم پیغمبر بتاتا ہے کہ خالق عالم ہے اور پیغمبر جو معجزے پیش کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق بھی قادر ہے اگر وہ قدرت نہ رکھتا ہوتا تو ان میں یہ قدرت کہاں سے آ جاتی ہے اگر وہ علم نہ رکھتا ہوتا تو ان کو علم کون آتا کرتا یہی سبب ہے امیت کی امیت کا سبب یہی ہے امیت کی دلیل یہی ہے پیغمبر کو امی بواہر کیوں رکھا گیا امی کے کیا معنی ہے اب لوگ تو مختلف معنی بیان کرتے ہیں میں صرف ایک بار کہتا ہوں ام یعنی ما ام یعنی ما جس طرح یہ بطن مادر سے وجود میں آئے اسی طرح آخر تک باقی رکھے گئے یہ امی امی عام بچے پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد انہیں مکتب میں بھیج دیا جاتا ہے مکتب میں جب جاتے ہیں تو پھر وہ وہ نہیں رہ جاتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے مکتب کا اثر ماں حول کا اثر مرتب ہوتا ہے مکتب کا اثر مرتب ہوتا ہے ماں حول کا اثر پڑتا ہے اور اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں بچے جاہل پیدا ہوتے ہیں تو مکتب میں جا کے پڑھ لکھ جاتے ہیں ایک طرف اچھائی پیدا ہوتی ہے ایک خرابی بھی پیدا ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتے ہیں گناہگار ماں حول میں جا کے گناہگار ہو جاتے ہیں ہے نا آلودہ ہو جاتا ہے دامن ان کا معصوم نہیں رہ جاتے ہیں ماں کے پیٹ سے تو ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے خطاکار پیدا نہیں ہوتا وہ اسلام کا نظریہ نہیں آئے کہ پیدا ہونے والا ہر انسانی بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے اور نعوذ باللہ گناہ آدم میراس میں لے کے پیدا ہوتا ہے یہ موقع نہیں ہے کہ اس پہ گفتگو کروں لیکن بہرحال پیدا ہونے والا بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے ماحول اسے آلودہ کر دیتا ہے پیدا ہونے والا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے تو مکتب میں جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے یہ رسول جو پیدا ہوا اس کو قدرت نے اسی حالت میں باقی رکھا جس حالت میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تاکہ اس کی حالت کلام حق کی تصدیق کرے الرحمن علم القرآن خلق الانسان واضح ہو جائے کہ قرآن پہلے تعلیم کیا ہے پیدا پاد میں کیا موسیقی استحبیت ہو جائے موسیقی موسیقی بات دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے اور دھیرے دھیرے حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں حقیقت منکشف ہونے کا طریقہ یہ کہ ایک معلوم حقیقت دوسری مجھول حقیقت کو منکشف کرتی ہے جب ایک بات روشن ہوتی ہے تو دوسری باتوں کو روشن کرتی ہے ایک حقیقت دوسری حقیقت کو روشن کرتی ہے نبی آیا اور وہ کسی مکتب میں نہیں بھیجا گیا نہیں بھیجا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ یہاں کسی سے اس نے نہیں سیکھا اس نے تورا تو انجیل پڑھ کے قرآن نہیں گڑھا اس نے دوسرے صحیفے دوسرے راہبوں سے پڑھ کے نہیں تعلیف کر لیا ایک نیا صحیفہ بلکہ یہ قرآن لے کر آیا تھا اب اگر مسلمان بھی شک کرے کہ یہ کیسے ثابت ہو کہ قرآن لے کر آیا تھا تو ایک حقیقت کو اور نازل کرے گا خدا پیغمبر اگر پیغمبر پیدا ہوتے ہی قرآن پہنے لگتے تو بتاتا کون کے یہ قرآن ہے اس لیے علی کو پیدا کیا خانے کعبہ میں علی 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 کو خانے کعبہ میں پیدا کرنے کی مسلحتیں ایک سے زیادہ تھیں پیغمبر خانے ابو طالب میں پیدا ہوئے تھے پیغمبر خانے ابو طالب میں پیدا ہوئے تھے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا علی خانے کعبہ میں پیدا ہوئے خانے کعبہ میں پیدا ہونے کے جتنے بھی اور اثرار رہے ہو رہے ہوں لیکن یہ بھی ایک سر تھا خانے کعبہ کبھی تواف سے خالی نہیں رہتا تھا اس وقت بھی لوگ دیکھیں کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ آغوش میں آکے گفتگو کر رہا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور محمد کہہ رہے ہیں تم نے بہت اچھا قرآن پڑھا ایک صلوات پڑھ دیجے محمد و آلیم یہ معجزہ ہے مگر یہ معجزہ ضروری ہے نبوت کے لئے معجزہ نبوت کے لئے ضروری ہے تصدیق نبوت کے لئے ضروری ہے بس گفتگو کو روکتا ہوں نبوت کو نبی کو نبوت سے پہچانو رسالت کو رسالت سے پہچانو دیکھو وہ پیغام کیا دے رہا ہے وہ صفات حق کیا بیان کر رہا ہے اور جو بیان کر رہا ہے اس کی تصدیق منطقی قوانین سے اور مشاہدے سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے جو قیام قیامت تک کے لئے خدا کی قسم ایک جملہ اور یاد رکھیں پیغمبر کا وجود مقدس ظاہری طور پر آج اس دنیا میں موجود نہیں آئے مگر چونکہ وہ خاتم النبیین ہیں اس لئے قرآن باقی ہے قیامت تک بیدار ہونے والی انسانی عقلیں قرآن پر اعتراض کر کے تو دیکھیں قرآن کل کے جاہلیت کے عربوں کے لئے بھی چیلنج تھا آج اکیسویں سری کے انسانیوں کے لئے بھی چیلنج ہے اور کل کے انسانوں کے لئے بھی چیلنج رہے گا یہ قرآن ہے یہ معجزہ ہے اور دوسری صفت قرآن اس سنعت سے اتارا گیا کہ قرآن حادی کے بغیر کوئی قرآن سے استفادہ کامل نہیں کر سکتا توجہ ہے یہ بھی پیغام ہے جہاں تک گفتگو جا رہی ہے قرآن ہے قرآن اس سنعت سے اتارا گیا ہے کہ مسلمان قیامت تک کا مسلمان قیامت تک کا انسان مصطفیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوئی نہیں سکتا بے نیاز کوئی یہ کہہ کے نکل نہیں سکتا کہ قرآن کافی ہے ہمارے لئے ممکن نہیں ممکن نہیں اس لئے ممکن نہیں ہے کہ اور تو اور میں سامنے کی مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں چونکہ دامن وقت میں اب گنجائش بالکل نہیں ہے وقت تمام ہو چکا ہے بیان فضائل کا وقت تمام ہو چکا سب سے بڑی چیز جو نظام دین میں ہے عبادت اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز نماز کی ایک رکعت نماز کی بھی پوری ترکیب کہیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی نہیں ہے یہ لطف کبریہ آلگ ہے